بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مکی صورتوں کے کیا ارشادات ہیں اور یہ ارشادات خاص طور پر میں نے آپ سے یہ ارز کیا تھا کہ سیکسٹی سیونٹو سیونٹی ٹو یعنی یہ چھے صورتیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے شروع کے ٹائم کی یہ صورتیں ہیں اور دیکھئے ہم صورت الحاقتہ جو سیکسٹی نائن نمبر صورت ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اسی دنیا کے امتحان کا فائنل ریزلٹ یعنی اب یہ دیکھئے کہ یہ ایک وارننگ تی شکل ہے کہ بھی جو اسی دنیا میں جو امتحان ہم پہ ہو رہا ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اور اس کو آپ جانتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ پہلے ایمان ہیں تو آپ میں پہلے سننے ہی ہوگا تو یہ وہی ہے اب دیکھئے کہ پہلی تین آیات میں تو اسی دنیا میں جزا سزا کا اعلان کہ اسی دنیا میں یہ جزا سزا ہونی ہے اور یہ ہوئی قریش کے ساتھ یعنی یہ جب بھی اللہ کے رسول ہوئے ہیں تب یہ معاملہ ہوا ہے اس کے علاوہ نہیں ہوا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک پورا ایک اشتہا ایک وارننگ کے طور پر یعنی کہ تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یار اصل زندگی مریض کے بعد ہونی ہے اس لئے کبھی ہمیں پرابلمز آتی ہیں ورنہ رسول کے زمانے میں تو وقاعدہ ایک جزا اور سزا کا مثالیں وہ اللہ تعالیٰ نے پھر فور ٹو 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 میں بتائیں کچھ ایکزیمپلز پھر تھرٹین ٹو ایٹین میں مستقبل میں اصل زندگی یعنی آخرت کا طریقہ کار کیا ہے کہ کیسے ہم اس آخرت میں جو اصل انلیمٹڈ لائف ہوگی جس میں ریزلٹ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کامیابی یہ ٹو 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 Shhirt میں اور ٹو 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 ٹی سیون میں اگر ہم فیل ہوئے تو ریزلٹ یہ ہوگا ٹرٹئی ایٹ ٹو 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 پٹی سیون میں پھر عربوں کی قرآن مجید سے متعلق غلط فہمیوں کا جواب بھی دے دیا تاکہ جن لوگوں میں کچھ مخلص کسی حد تک ہوں تو انہیں بات سمجھ میں آجا اور وہ آ بھی گئی اور وہ ایمان بھی لے آئے پھر 48 to 52 آخری آیات میں قرآن مجید کا مقصد وہ ہے اس میں تو یہ صورت الحق کا ہے اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن کو ایک بار یاد کر لیجئے جو پچھلی صورتوں میں میں نے عرض کی تھی صورت الملک میں تفصیل سے عرض کی تھی تو اصل یہ پہلی بہی اور پھر اعلان نبوت اور دعوت کا اتدائی دو تو یہ ابتدائی دور کی صورت ہے جو 609 to 612 اس وی کلنڈر کے لحاظ سے یہ وہ ٹائم گزرا تو تب کی یہ صورتیں جس کی ہم سٹیڈیز کر رہے ہیں جو شروع کی ہیں کہ شروع میں کیا ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے الحاقہ ملحاقت وما ادراکا ملحاقہ لازمن ہونے والی کیا ہے کنفرم ہونے والی اور تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے وہ کنفرم ہونے والی اب یہ حاقہ کا مطلب ہے کنفرم ہونے والی تو کیا چیز کنفرم ہونے والی ہے جی تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ ایکزیمپلز کے ساتھ یہ بتایا کہ یہ ہے یعنی اس دنیا کا جو ریزلٹ ہونا ہے یہ ہے ایک کنفرم گرنٹی اب الحاقہ کا ترجمہ گرنٹی بھی کر سکتے کہ یہ گرنٹی ہے کنفرم ہے جس میں ایک چیز یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے تب ایکزیمپلز میں اللہ تعالیٰ نے دیں قَزَبَتْ سَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ بِالْقَارِعَةِ فَمَّا سَمُودُ فَعُلِكُ بِالْطَاغِيَةِ سمود اور آدمی اس کھڑکھڑانے والی کی کو جھٹلایا تو سمود اس آفت سے حلاق ہوئے جو حد سے باہر تھی وَمَّعَادٌ فَهُلِكُ بِرِيْحٍ سَرْسَرٍ عَاطِيَةِ اور آدھ اس تند و تیز آندھی سے برباد ہوئے جو سرکش اور بے قابو ہوئے یعنی یہ دو قومیں جو عرب میں ہی تھی ایک آدھ اور ایک سمود یعنی آدھ اصل میں پہلے زمانے کی یہی حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد کی یہ قوم ہے ان کی نسل کی تو یہ ایک بہت ڈیویلپٹ قسم کی قوم تھی اور ان پہ پھر حضرت حود علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچاتے رہے ہیں نہیں مانے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آندھی سے برباد کر دی ہے اور کیوں کیا تاکہ ایک ایک اگزیمپل ہمیں مل جائے یعنی تمام انسانوں کو مل جائے کہ جنب ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ایک ڈیزاسٹر ہونے والا ہے جس کا ہم پہ پھر ریزلٹ آنا تو ان پہ ایک ریزلٹ کی ایک اگزیمپل کے طور پہ پوری قوم کو اڑا دیا اس میں سے جو ایمان لائے تھے آدھ کی قوم میں سے تو وہ ایمان لائے تو وہ سمود قوم بنی کچھ عرصے تک ٹھیک رہے پھر اس کے بعد انہوں نے گمرائی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کے رسول صالح علیہ السلام نے یہ پورا میسیج پہنچایا انہوں نے پھر یہ جھٹلایا جب تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہ سزا کے طور پر کر دیا اور ایک اگزیمپل کے طور پہ ہم لوگوں کے لئے تاکہ تمام انسانوں کو پتا چل جائے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے آخرت میں یعنی ابھی تو کوئی ایک آزمائش کے طور پہ کچھ پرابلم آ جاتی ہے تو چلو وہ بھی ایک وارننگ ہوتی ہے جسے پتا چل جاتا ہے کہ یار ہو سکتا ہم نے کوئی غلط ارکتیں کی یہ تو یہ ریزلٹ ہو سکتا آ جائے دیکھ بس یاد دھیانی کے طور پہ ہوا آتے ہیں سخرہا علیہم سبعا لیالیوں وثمانیت ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا قنہم اعجازو نخل خافیہ فہلطرہ لہم من باقیہ اللہ نے اس آندھی انہیں جڑ پیڑ سے اکھارنے کے لئے سات رات اور آٹھ دن ان میں ٹھرا دی پھر تم ان لوگوں کو دیکھتے کہ اس طرح اس میں بچھڑے پڑے تھے جیسے وہ خجور کے کھوکھلے تنےوں تو اب کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو یعنی اب یہ عربوں کے اندر یہ پوری انفرمیشن تھی وہ جانتے تھے یاد قوم تھی ان کا یہ ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سات آٹھ دن تک سات رات اور آٹھ دن تک یہ معاملہ کر کے دکھایا اور ان میں سے یعنی ایسی ہواوں سے کہ بندے یعنی بہت لمبے لمبے آدمی تھے چھے فٹ سے بھی انچے آدمی تھے بڑی ان کی صحت بڑی اچھی تھی اور وہ ہواوں نے ان کو اڑا اڑا کے پھینکا ہے اور جب پھینکا ہے تو ظاہر ہے مرتے گئے اور یہ اللہ تعالیٰ نے شاید ٹائم اس لئے زیادہ رکھا تاکہ جن لوگوں میں شاید کسی حد تک کچھ کسی حد تک ایمان کی کچھ اکرمہ کو تو وہ ایمان لیا ہے تو وہ آ بھی گئے ہوں گے وہ پھر نکلا ہے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ہوگا اور وہ پھر بچ کے اور جا کے انہوں نے ایک نئی قوم بنائی جو سمود قوم تھی جو سٹارٹ میں بڑے اچھے تھے نیک تھے حضرت حود علیہ السلام کے ان مطابق عمل کر رہے تھے دیکھیں جب وہ پھر گمراہی میں آئے تو پھر ان کا یہ ریزلٹ ہے تو دیکھیں اس کا یہ ایویڈنس ہے یہ آدھ قوم کا یہاں سارے قدیمہ ہیں یہ آپ کا اس کو الشہر امان تو یہ آپ کا یہ امان امان جو ہے یہ امان اس کو ممن کہتے ہیں یہ ملک یہ آپ کو بلکل جنوبی ایریے میں یعنی یہ دبائی کے بلکل ساتھ ہی آئے قریبی ہے تو اس کے اندر آپ کبھی چلے جائیے تو یہ اس کے آثار ملتے ہیں یعنی یہ آدھ قوم میں ایک یہ کنسٹرکشن بڑی اچھی کرتے تھے بڑی بڑی بلنگز بناتے تھے تو اس کے کچھ آثار ابھی تک بڑھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے تاکہ بعد کی اگلی نسل کے لوگ وہ آکے دیکھتے رہے اور اس پہ دیکھتے رہے جی اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھا دی ہے ہمارے ساتھ بھی ہونا اور دوسری یہ سموت قوم نے اپنے پہاڑیوں کے اندر گھر بنایا تھا یہ اس کی تصویر ہے اور یہ تصویر خود میں نے یہ بنائی ہوئی ہے تو امیجن کریں یہ اس طرح کے محل انہوں نے یعنی یہ خود میں نے جا کے جب اندر جا کے دیکھا ہے نا اس میں ان کے گھروں میں تو ایسے شاندار جیسے آج کل کے زمانے کے بڑے شاندار قسم کے بنگلے جو ہے وہ ایسے بنے ہوئے اندر یہ پہاڑیوں کے اندر انہوں نے بنایا ہے کنسٹرکشن کتنی اچھی تھی ان کی زمانے کی جاب سے چھے ہزار سال گزر گیا تو تب تک یہ کنسٹرکشن ابھی بھی ہے یہ سعودی عرب کے ایک ایریا جسے مدائن سالے کہتے ہیں جب کبھی بھی آپ حاجر عمرے کیلئے جائیں گے تو میں مشورہ دوں گا آپ سے کہیں مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر دو رہے ہیں مدائن سالے دیکھئے گا تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ کیے پریکٹیکلی ابھی تک ان کی ایک آثار آثار قدیمہ کو اس لئے بچا کر رکھا ہے تاکہ ہمیں ایک سمجھ آ جائے مارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے آخرت میں تو ان کے لئے اس لئے اس دنیا میں کر دیا رسول کو رکھے تاکہ ایک پریکٹیکلی ہمیں ایویڈنس آ جائے کہ واقعی ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا آخرت میں اب اسی دنیا میں کچھ اور جدہ السزا کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی وَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَوْتِيَةِ اور یہی جرم فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے کیا تو ان بستیوں نے یا ان شہروں نے بھی وہ تلپٹھ ہو گئیں تو یہ فرعون اور ان کی تھی پھر فرمایا فَعْصَو رَسُولَ رَبِّهِمْ فَاخَذَهُمْ اَخْذَتَنْ اَخْذَتَ الرَّابِيَةِ اس طرح کہ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی چنانچہ اس نے انہیں ایسی پکڑ پکڑا کہ جو اپنی شدت سے بڑھتی چلی گئے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ یہ اب ظاہر آپ پہلے پڑ چکے ہوں گے فرعون یہ دنیا کا سب سے بڑی سپر پاور تھی افریقہ میں خاص طور پر ایجپٹ میں اور ان کے اثار آج بھی موجود ہیں ایجپٹ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا میں تو ان کا آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا میسج پہنچاتا رہا فرعون اور اس کی پارٹی نے نہیں مانا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی پوری پارٹی کو تلپٹ اس طرح سے کر دیا کہ اٹھا کے اس کو ان کو سمندر میں سارے غرق ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جانبوجھ کے یہ کیا کہ فرعون کی لاش کو نکال کر اور پھر زمین پہ پھینگ دیا تو اب جو ایجپشنز اس زمانے میں تھے تو ان کی ٹکنالوجی کیمیکلز کی بڑی اچھی تھی تو انہوں نے یہ نظر آئی ہے تو ہمارے فرعون کی ہے تو انہوں نے ممی کو بنا کر آگ دیا اور آج بھی موجود ہے ابھی آپ کو تصویر دکھاؤں گا تو اب ذرا دیکھئے یہ ہیں اور یہ کوئی ایک فرعون نہیں ہے بلکہ بہت سارے فرائین ہیں جس کے ایک لاش کو اس طرح سے سنبھال کے رکھا جاتا ہے کہ ان کی ٹکنالوجی ایسی تھی کہ کیمیکل ایسے لگا دیتے تھے کہ ان کی کم از کم کھال جو ہے اور ہڈی جو ہے وہ چل جاتی تھی آج بھی موجود ہے اور یہ خاص طور پر یہ جو فرعون مفتفہ منفتہ اس کا نام ہے یہ وہ فرعون تھا جس کا موسیٰ علیہ السلام سے معاملہ چلا اور اسی منفتہ کا اببہ یہ فرعون تھا رامی رامسیس تو یہ اس کی لاش ہے اب یہ پکچرز میں نے نہیں بنائی میں گیا ضرور ہوں دیکھا ہے پکچرز اس لیے نہیں کہ ایجپشنز نے دیکھئے یہ معاملہ کیا تھا کہ میرا کیمرہ انہوں نے اپنے جب ان کے میوزیم میں جا رہا تھا انہوں نے کیمرہ لے لیا تھا کہ سر سوری یہ الاؤ نہیں اچھا جی دے دیا تو پکچرز نہیں کہتے ہاں سر پکچرز آپ کو چاہیے تو آپ کو یہی مل جائیں گی اس کے لیے آپ یہ خرید لیں اچھا وہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا میں نے کہا کہ پھر چھوڑے پھر یہ خرچہ کیا کرنے کی ضرورت ہے میں نے تھوڑی سی ویسے خرید بھی لی تھی ان کی ایک وہ پوری ایک ڈسک انہوں نے بنائی ہوئی تھی جس میں یہ پوری تصاویر تھی اور پھر آگے چل کے پھر میں نے گوگل سے بھی سرچ کی تو یہ ساری مل گئی تو یہ ایجپٹ میں ہوا معاملہ اچھا اور تصاویر کیا ہے اس سے پہلے آیات دیکھ لیں اس میں یہ حضرت نور علیہ السلام کا ہوا ہے اسی طرح نور کو جھٹلانے کے نتیجے میں جب تفان اٹھا تو پانی حد سے گزر گیا تہامی تھے کہ ہم نے تمہیں ایک کشتی میں یہ آرک میں اٹھا لیا کیونکہ ایک شہد سمندری جہازی تھا اس لئے کہ سرگزشت کو تمہارے لیے نصیت بنا دے اور یاد رکھنے والے قان اس کو سنیں اور یاد رکھیں تو یہ اصل اوبجیکٹیو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہے اب بیکھئے کہ یہ ایویڈنس فیراؤن کو ہی لاش بھی موجود ہے اور اب جا کے ریسنٹلی حضرت نور علیہ السلام کی یہ جو آپ کا جو یہ اچھا خاصا ایک چھوٹا سمندری جہاز آپ کہہ لیں اتنا تھا اس کو اس کے یہ پورے فوسلز آپ ملے ہیں یہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا آپ سے کوئی چالیس پچاس سال پہلے یہ اس کے فوسلز ملے ہیں اور یہ کیے ہم لوگوں نے نہیں ہے یہ ایجپٹ کے اندر سواری ترکی کے اندر یہ پورا پہاڑ ہے جس کو عرارات کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اس کے نیچے ایک چھوٹا سا شہر ہے ڈوگو بایزید تو میں یہ ڈوگو بایزید گیا تھا اور مقصد تھا کہ میں یہ فوسلز دیکھوں لیکن پھر وہاں جا کے پتا چلا کہ بھی وہ پہاڑ بہت ہونچ ہے اور اس پہ پریکٹیکلی اوپر پیدل چڑھنا بھی بہت مشکل ہے کہ بہت سارے اس پہ گلیشیرز ایسے ہیں کہ آپ پیدل جا بھی نہیں سکتے تو یہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تصویریں میں نے ضرور کر لی اس کی یہ بھی گوگل سے مل گئی اور اس کی خیر آگے میں انشاءاللہ سورت سورت نو علیہ السلام کی جو سورت سیونٹی بان ہے اس میں آپ کی مزید پکچرز آپ کو دوں گا جو میں نے خود بنائی اس میں کہ وہاں پہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے اس لیے یہ رکھ دیا تاکہ جو لوگ بھی سمجھنا چاہیں وہ سمجھ سکیں کہ یہ دیکھئے کہ ان فوسل سے اور یہ لاش یہ بھی تو فوسلز ہی ہیں نا کہ سچ مچھ لاش ہے اس کے ٹھیک ہے گوشت تو ختم ہو گئے لیکن ان کی خال اور ہڈیاں پوری موجود ہیں تو اس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا جو معاملہ ہے وہ بالکل سچ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری مثالیں بتائیں کہ آپ نے یہ قریش کو بتانا ہے کہ ان کو بھی اسی دنیا میں جزا و سزا کا معاملہ ہونا یعنی جزا بھی جو ایمان لے ہیں ان کو عجر بھی ملنا ہے اسی دنیا میں اور جو نہیں ماننے تو ان کو سزا بھی تو ان پہ سزا پھر ہی آئی سزا آئی کہ ان کے لیڈرز مارے گئے اور اسی طرح جو اہل کتاب تھے ان کو سزا آئی آئی کہ وہ مغلوبیت کے ساتھ وہ بالکل انڈر رہ کے وہ اہل ایمان کے ساتھ رہیں گے یہ سزا ان پہ آئی اور جزا آئی جو ایمان لے کہ ان کو دنیا کی سپر پاور بنا دیا تو سوچئے کہ یہ ایک پریکٹیکل ایویڈنس ہے کہ جسے پتا چلتا ہے کہ سچ مچ اور اللہ تعالی نے پہلے ہی ایڈوانس میں بتا دیا تھا یہ ہوگا اور یہ اب سورہ توبہ میں آپ پڑ چکے ہیں تو سین ایسے ہی کیس ہمارے ساتھ ہونا تو اس لیے ابھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں ہم مستقبل میں اصل زندگی یعنی آخرت کا طریقہ کار کیا ہے یعنی کس طرح سے ہم آخرت میں جو ان لیمیٹڈ لائف ہے تو اس کے لیے تیاری ہم نے آج کرنی اس زندگی ہے جو اصل زندگی ہے اس وہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی ہمیں کیا کرنا اب اللہ تعالی نے وہ بتایا طریقہ یہ ہے فَإِذَا نُفِخَا فِسْسُورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَا سو اسی طرح جب سور میں ایک ہی مرتبہ پھونک ماری جائے گی وَحْمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةَ دَكَّةً وَاحِدَا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کری کی چوٹ میں پاش پاش کر دیا جائے گا فَيَوْمَئِذِيُونَ وَقَعْتِل واقعہ سو اس دن کا واقعہ ہو جائے گا وَنْشَكَّةِ السَّمَاءُ فَهِيَا يَوْمَئِذِيُونَ وَاحِيَا اور آسمان پھڑ جائے گا اور تم دیکھو گے کہ اس دن وہ بہت سی کمزور ہوگا یہ آسمان میں وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا وَيَجْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَا فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِي ثَمَانِيَا اور فرشتے اس کے کناروں پر سمٹے ہوئے ہوں گے اور تمہارے رب کا تخت اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے يَوْمَئِذِي تُعْرَدُونَ لَا يَغْفَى مِنْكُمْ خَافِيَا اس دن تمہیں پیش کیے جاؤ گے اس طرح کے تمہاری کوئی چھپیوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی تو دیکھیں اللہ تعالی نے اب یہ پورا ایک میتھڈ بتایا کہ آخرت میں کرنا ہی ہے اللہ تعالی نے کہ اس زمین میں جتنی زمین پہاڑ سارک سارک پاش پاش ہو جائیں گے یعنی یوں سمجھ لیں کہ بلکل مٹی کی طرح کی شکل ہو جائے گی اس کے بعد پھر اللہ تعالی جیسے حکم دے گا تو یہ دن جو ہے شروع ہو جائے گا اور یہ پوری زمین جو ہے وہ پہاڑ کی کوئی حیثیت بس ایسی رہ جائے گی کہ جیسے ایک آپ اون کے ذریعے آپ کے یہ جو دھاگے جو ہیں وہ جیسے اڑتے ہیں بس ایسے ہی ہوگی آسمان پھٹ جائے گا اب کیسے پٹے گا ابھی بھی پٹا ہوا ہے آپ تو سوچیں گے کہ جناب یہ تو آسمان جو ہے اس میں تو بہت سارے ہیں آپ کے سورج بھی ہے چاند بھی ہے کچھ اور بہت سے ستارے الگ الگ ہیں ٹھیک ہے ہیں تو یہ سب جب پھٹ جائے گا تو یہ سب چیزیں ہمیں یہ لگتا یہی ہے اندازہ یہی ہے کہ اس سب کو پھر اللہ تعالی اکٹھا کر دے گا اب اللہ تعالی کا جو تخت ہے عرش اس کو پھر آٹھ فرشتے اٹھاتے بھی لے آئیں گے ظاہر ہے کہ ہم لوگ اس قابل تو نہیں ہوں گے کہ ہم اللہ تعالی کو دیکھ سکے تو اس لئے ہمیں دکھانے کے لیے یہ تخت آیا جائے گا اور وہاں سے پورا ایویڈنس ہمارے سامنے آ جائے گا جو ہم نے آج کل کی زندگی جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جو کچھ کیا تھا جو نیکی ہے وہ بھی آ جائے گی برای ہے وہ بھی آ جائے گی اور پورا ریزلٹ بھی آ جائے گا ایک پروڈیوسر جیسی پروڈیوسر جیسی ایک شکل بن جائے جس پہ پورا ایک ایک سیکنڈ کے ذریعے ہم نے جو کیا پورا لکھا آ جائے گا لکھا ہو یا وہ سکتا ہے کہ پوری فلم بنی ہوئی آ جائے گا تو جنب یہ ریزلٹ ہوگا مقصد کیا ہے کہ ہم تیار ہم نے آج ہونا ہے اس انلیمیٹڈ لائف کے لیے بتایا کہ ریزلٹ یہ ہوگا فَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا هُوْمُ هَا اُمُوْ هَا اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَا پھر جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو پڑھو میرا نام اعمال اِنِّي زَنَنْتُو أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے یہ خیال رکھا کہ ایک دن مجھے اپنے اس حساب یعنی اس ریزلٹ سے دوچار ہونا ہے فَهُوَا فِي عِيشَتِ الرَّادِيَا فِي جَنَّتٍ عَالِيَا قُطُوفُهَا دَانِيَا چنانچہ وہ ایک دل پسند عیش میں ہوگا یعنی جو دل چاہے وہ ہوگا شاندار جنت میں جس کے میوے جھک رہے ہوں گے قُلُو وَشْرَبُو حَنِي أَمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِل خالیہ اب کھاؤ پیو مزے سے اپنے ان عامال کے سلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کی ہیں یعنی جو آج کل آج جن زندہ ہے اس میں ہم نے جو کیا اس کا ریزلٹ یہ ملنا ہے یعنی اب یہ ریزلٹ جو آئے گا اب سوچیں کیا کیا بینفٹ ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے اب مثال تو قُلو کھاؤ یعنی کھاؤ کا مطلب ایک تو وہ ہوتا کھانے والی چیز کھانا اور عربی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کی چیز جو بھی ہوگی وہ مل جائے آپ اسے انجوائی کر لیں تو اس کو بھی کہتے ہیں تو آپ امیجن کریں کہ لیٹس پوز آپ کو بڑا دل چاہ رہا ہو کبھی کسی ٹائم کہ یار ہم اٹھیں اور پورے سمندر پہ جا کے ہم یہ جا کے انجوائی کریں تو فورا ایک سیکنڈ میں آپ کے جیسی آپ خواہش کریں گے اور سب مل جائے گی آپ نہیں جی اب آپ بوٹنگ آپ خود کریں آپ کو صلیت بھی ملی ہوگی اگر آپ کو اسمان پہ چڑھنے کا شوق آ رہا ہے تو چلیں جناب وہ بھی آپ کو فورا جاز مل جائے گا اور آپ خود چلا رہے ہوں گے اور کالیٹی کیسی ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا کہ جیسی اس دنیا میں جو ملا ہے اس سے لاکھوں گناہ بڑھ کے اچھی کالیٹی کا ہوگا لے کے آپ انجوائی کریں گے یہ ایک مثال ہے اسی طرح اور آپ سوچ لیں کہ آپ کو جو چیز پسند ہوتی ہے آج کل وہ سوچ لیں اس سے زیادہ اچھی کالیٹی کی آپ کو اور مل جائے گی جو بھی آپ کا شوق ہے وہ اپنے شوق سے آپ خود سوچ لیں اب جیسے مجھے شوق ہے علم کا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کیسے ڈیٹیلز سے میں کیا کیا کونسی سائنس وہ بتا رہے ہوں پھر یہ بھی بڑی خواہش ہوگی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کریں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم سے ملا کریں پرانے جتنے رسول اور نبی ہیں ان سے ملا کریں ان کے صحابہ اکرام سے ملیں تو یہ بڑی انلیمیٹڈ لائف ہوگی جب دل چاہیں گے انہیں جناب ایک صرف کال کریں گے اور اب آج کل تو چلو اس میں موبائل ہوتا وہاں بتا نہیں کیا سو ہوگا اور ہوتے ہم کچھ سیکنڈ میں جناب پہنچ جائیں گے ہو سکتا ہمیں کچھ ایسے جہاز ملے میں ہو ہم جناب اڑا کے اور سیدھے ماں پہنچ جائیں اور جا کے ان سے ملیں گپ شپ کر لیں ہم نے اپنی قرآن پاک میں جی آپ کا یہ پڑھا تھا تو درہ ڈیٹیل بتائیے آپ نے کیسے کیا تھا تو ہم پوچھ بھی لیں گے ان سے وہ بتا بھی دیں گے تو سوچئے اس طرح کے بینیفٹس بھی یہ ملنے اور کیوں یہ اللہ تعالیٰ نہ بتائے کہ یہ دائیں ہاتھ میں دیا جائیں گے کہ جو آپ کا ریزلٹ ہے یہ بالکل اصل میں آج کل ہم امتحان کی زندگی ہے لیکن جو انلیمیٹڈ لائف جب ملنی ہے تو تب ریزلٹ ہے اور ریزلٹ میں اگر ہم کامیاب ہوئے تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو اس لیے یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت یہ کی ہے کہ ابھی آپ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا کریں یعنی کیوں ہمیں بتایا گیا اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں اور یہ نیچرل ہی بھی ہمارا ہاتھ زیادہ چلتا مجورٹی انسانوں کا یہی ہوتا ہے تو مقصد کیا ہے تاکہ ہمیں یاد آئے کہ بھی ہمیں آخر ریزلٹ بھی اسی ہاتھ میں آنا ہے ہمارے رائٹ سائٹ پہ ہاتھ میں وہاں ہمارا ریزلٹ آنا ہے اب آپ دیکھئے کہ جب آپ امتحان کر رہے ہوتے ہیں ریزلٹ کے لیے آپ بڑا آجناب یاد کرتے ہوتے ہیں کہ جی ٹیسٹ تو ہم نے کر لیا ہم نے اگزیم ہو گیا اب ریزلٹ کیا آئے گا ریزلٹ کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں جب آتا ہے تو اگر تو اچھے مارکس مل جائیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اس سے بھی زیادہ اچھی کوالٹی کا یہ اگزیم اس دنیا میں ہو رہا ہے اور پھر یہ ہو گا اب نیگٹیف کو بھی اللہ تعالی نے پھر بتا دی صورت ہے اور جس کا نام عمال اس کے بیانت میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا یہ نام عمال مجھے نائم ملتا اور میرا حساب کیا ہے میں اس سے بے خبر ہی رہتا ہے کاش وہی موت فیصلہ کون ہو جاتی جب لیفٹ ہاتھ میں جب آئے گا ریزل پھر بندہ کہے گا کہ یار یہ تو ہم زندہ ہی نہ ہوتا میں تو جناب یہ موت ہی ہو جاتی تو بس جان چھوڑی جاتی معاملہ ختم ہوتا میرا مال میں نے کیا کام آیا میری سب بادشاہی مجھ سے لٹ گئی اس کو پکڑو اور اس کی گردن میں ٹاک ڈال دو پھر اس کو دوزق میں جھونک دو یعنی بندہ بڑا وہ کرے گا ہے کہ ہماری جو پہلی زندگی ہے جو انتحان والی جو آج کل چل رہی ہماری اس میں تناہ بڑا مارا پرافٹ تھا ہم تو بادشاہ تھے ہم تو صدر تھے ہم تو جناب وزیر آزم تھے ہم تو یہ سب لٹ گیا تباہ ہو گیا اور یہ ریزلٹ آیا اور اب فرشتے پھر زندگی کہیں گے چلو بھی ان کو اب جہنم میں جھونک دو اب سوچئے جن کا ریزلٹ آئے گا وہ ہے اور جن کا رائٹ پہ آئے گا اللہ نے بتایا کہ وہ آ کے اپنے جو بھی ان کے جاننے والے جو بھی مل رہے ہوں گے بھائی بین مل رہے ہوں گے پیرنٹس مل رہے ہوں گے بچے مل رہے ہوں گے لو بھی پڑھو میرا یہ ریزلٹ اور دیکھیں آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کبھی سکول یا یونیورسٹی میں ہمارا ایکزیم ہوتا ہے تو جو اچھا ریزلٹ آتا ہے ہم سب دوستوں کو دکھاتے ہیں اور اگر ہم فیل ہو رہے ہوں پھر نہیں دکھاتے پھر تو بتاتے بھی نہیں اب دیکھئے کہ آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ جب ہمارا ایک فیل ریزلٹ جب آئے گا تو پھر تو استغفر اللہ اللہ سے ہم ابھی پناہ مانگتے کہ یہ اللہ ہمیں یہ اس سے جان چھوڑا دے ہمیں اب جتنی زندگی باقی ہے اس میں صرف ہمیں نیکی ہی ہمیں سکھا دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کریں اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان لائے اللہ تعالیٰ ہی کے ایفکس پہ ہم عمل کریں بس اب یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اب دوزخ میں جب جھونکا جائے گا تو پھر ریزلٹ اور کے آئے گا اب اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دی ہیں کہ اس زندگی میں ہمیں جو چیزیں ہوتی ہیں اس ٹائپ کی چیزیں ہمیں بتائیں گے پھر ایک زنجیر میں ڈال دو جس کی ناب گزوں میں ستر گاز ہے یہ نہ اللہ بزرگ کو برتر کو مانتا تھا اور نہ فقیروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا یعنی یہ ہے جرم جس کا ریزلٹ ہونا ہے ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ جو ہمیں دیا ویا آج کل کی زندگی میں وہ ہم نے چھوڑ دیا اور کہ آپ نے یہ عام فقیر نہیں کہ جو آپ سے مانگتے وہ نہیں بلکہ وہ فقیر کہ آپ کے جاننے والے ہیں آپ کے کولیگز ہیں آپ کے امپلائیز ہیں تو ان کو ضرورت ہے اور ہم ان کو کچھ کھانا یا کوئی اور چیز نہ خود دتے ہیں اور نہ کسی اور کو ایک موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جی آپ دیں یہ بھی نہیں کرتے بلکہ ان کو بھی روکتے ہیں تو پھر ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک زنجیر میں اس طرح سے ان کو باندھا جائے گا کہ جس میں ستر گاز ہوں گے سوچ لیں آپ ستر گاز کتنے ہوتے ہیں اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں اس زندگی میں ہم اتنی بڑی زنجیر میں بھی اگر ہم فاس جائیں تو کیا حالت ہوگی تو یہ جہنم میں یہ حالت ہونی ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمِ وَلَا تُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْقُلُهُ إِلَّا خَوَائِئُونَ خَوْتِئُونَ اس لیے کہ آج یہاں اس کا کوئی غمخار نہیں ہے اور دھوئوں کے سوا ان کے لئے کوئی کھانا نہیں ہے ان کو یہ گناہگار ان گناہگار ہی کھائیں گے یعنی کیا ان کو کھانا بھی کیا ملے گا کہ دھوئے کے ٹائپ کی چیز کو جو ہوگی تو آج کل کوئی دھوئے کر کے دیکھ رہے ہیں اس کو کھانے کی کوشش کرنے تو کیا الرجی آئے گی اس کو خود ایک پر پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں تو خود ہمیں اندازہ ہو جائے گا یا کبھی ہوا ہو زندگی میں اس کو سوچ لیں تو بھی اگر اس نوعیت کا کھانا مل رہا ہو تو کیا حالت ہوگی اللہ تعالی نے یہ سیچویشن بتا دی کہ اس زندگی میں ریزلٹ یہ ہونا ہے کہ ہم نے اللہ تعالی پر ایمان نہیں رہا ہے اور ایتھکس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے سب اپنے جانے والوں کی خدمت کرنی ہے وہ انہیں نہیں کیم نے کہ اگر مال ملاوا ہے کیش ہے تو اس سے خدمت کریں اگر اللہ تعالی نے صلیتیں دی ہیں تو کچھ ان کی خدمت جا کر لیں جیسے بھی ہو سکتا ہے کر لیں نہیں کر رہے تو پھر ریزلٹ یہ ہے تو اب یہ ریزلٹ اللہ تعالی نے بتایا اور پھر آخر میں آکے عربوں کے قرآن مجید کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کا جواب دیا فَلَا اُقْسِمُوا بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُوا رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنُ قَلِيلًا مَّا تَذَّكَّرُونَ سو نہیں یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے میں اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں جیسے تم دیکھتے ہو اور اس کو بھی جیسے تم نہیں دیکھتے کہ بے شک یہ ایک رسول کریم کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے تم لوگ کم ہی مانتے ہو اور نہ کسی قاہن جادو ٹونے والا قاہن جو ہے اس کا کلام ہے تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو اب یہ کیا چیز ہے یعنی عربوں میں ایک حقیقتاً مکم کرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک پڑھاتے تھے تو چاہے منکروں چاہے ایمان والے ہوں بڑے متاثر ہوتے تھے اچھا متاثر ہوتے تھے آج بھی آپ اگر ترجمہ کر رہے ہوں تو آپ پہ بھی کچھ اثر آتا ہے تو یہ ہوتا تھا تو پھر انہوں نے اپنا یہ سوچا کے لگتا ہے کہ یہ جی کسی جن اچھا یہ ان کا ایک تبہم پرستی تھی وہ سوچتے تھے کہ جب کوئی شائر بڑے ہی اچھی شائری کرتا تھا یہ تو بھی کسی جن نے ان کو سکھایا یہ سوچتے تھے اور شائر ہی ان کے لیے بڑے ایک ہیرو ہوتے تھے اور پھر دوسری قسم کے لوگ کاہن ہوتے تھے کاہن کون لوگ تھے کہ یہ جادو ٹونا کرنے والے اور بڑی جناب تقریریں کرتے ہوتے تھے تو ان سے بھی یہ بڑے امپریس ہوتے تھے اس کے لیے آپ نے اگر ایویڈنس کے طور پر دیکھنا ہے تو عربی کی شائری اور کاہن یا ان کے جو خطیب ہوتے تھے ان کی کچھ ابھی بھی موجود ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے کئی لوگوں نے تو آپ اس کو پڑھ لیجئے اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو اس زمانے کی عربی زبان کو اگر سیکھنا چاہے تو اس کی بکس میں نے لکھ دیئے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں اور اس میں میں نے پھر یہ شائر اور کاہن اور خطیب کے کچھ سیمپل وہاں پہ کر دیئے تھا کہ آپ اسے دیکھنے غور کرنے کہ وہ کیسے کرتے تھے اور ان پہ ایسے امپریس ہوتے تھے یہ تو جناب کسی جین کا یہ الہام ہے جو انہوں نے آئیڈیا کیا یعنی اس پہ تو آپ دیکھیں کہ خود اردو والوں نے بھی یہ کیا ہے کہ جیسے غالب نے یہ فرمایا کہ یہ اب شیر تو مجھے یاد نہیں ان کا لیکن مطلب اس کا یہ ہی ہے کہ جناب یہ جب میں قلم سے لکھتا ہوں تو اس میں جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ لکھ رہے ہوتے تو بات ایسی کی انہوں تو یہ بھی دیکھئے تو ایک بس اس طرح کا ایک اپنا شاعریس نویت کی گھتے ہیں دیکھئے کہ یہ اردو میں آپ کو بڑی مثالیں ملیں گی کہ جو جس طرح سے قرآن عرب کے جو جاہلیت کے شاعر وہ بھی عزیباتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ یہ کنفرم ہے یہ کسی کا نہیں ہے یہ رسول کریم کا کلام ہے یعنی انسانوں کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور ان تک یہ جبریل علیہ السلام کے زبان سے آیا ہے تو یہ کنفرم یہ تو آپ امیجن کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کبھی شاعری نہیں ہوئی ان سے نہ ہی کبھی انہوں نے قاہن بنے اور کوئی خطابت بھی نہیں کی کبھی اب جب کی ہے تو لوگ امپریس ہو رہے ہیں تو اس سے ایک ان کو ایویڈنس ملا کہ واقعی یہ سجمچ اللہ تعالیٰ کا ہی میسے جا رہا ہے اور متاثر بھی ہو رہے ہیں اور تب ہی ان کی میجوریٹی ایمان بھی لے آئی کچھ ٹائم کے بعد لیکن ظاہر ہے فورا نہیں لے آئے کچھ لے آئے جن کے ایمان پہلے ہی موجود تھا تو وہ جلدی مان رہے ہیں تنزیل من رب العالمین ولو تقول علينا بعد الاقابیل لأخذنا منہو بالیمین ثم لقطعنا منہو البطین فما منکم من احد عنہو حاجزین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے ہمارا یہ رسول اگر اپنی طرف سے کوئی بات ہم پر بنا لاتا تو ہم اس کو قوی ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر اس کی رگ گردن کار دیتے پھر تم میں کوئی ہمیں اس کام سے روک نہ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی کہ بھی اب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر لیتے اس قرآن میں تو تمہیں تو ہم میں ان کی یہاں پہ ایک جس کو آپ رگ رگ گردن کے جس کے ذریعے آپ یہ یہی اس کو میں کار دیتا اور ہاتھ فوراں پکڑایا تھا اور اس کے لیے پھر خود قرآن میں آپ کو ایکزیمپل ملیں گی آپ سکسٹی سکس نمبر صورت میں آپ پڑ چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک امہات المومنین کے کچھ ایک اعتراض سے انہوں نے یہ کیا تھا کہ بھی چلو بھی میں آپ یہ نہیں کھاؤں گا قزم کھاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آ گیا پکڑ لیا کہ نہیں جی آپ یہ نہیں کریں گے بلکہ آپ کھائیں شوق سے آپ کے لیے بالکل علیہ تو آپ دیکھئے کہ اس طرح کے بھی رسول کے معاملہ اللہ تعالیٰ نے کر کے بھی دکھا دیا کہ یہ کنفرم ہو کہ یہ رسول کی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے جو وہ پہنچا رہے ہیں اب قرآن مجید کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَإِنَّهُ لَتَسْكِرَةٌ لِّلْمُتْقِينَ یہ تو در حقیقت خبردار ہونے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے ایک ریمائنڈر ہے بس وَإِنَّا لَنَعْلَمُوا أَنَّا مِنْكُمْ مُقَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسَّرَةٌ عَلَى الْقَافِرِينَ ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں اس کے جھٹلانے والے بھی ہیں یہ اسی طرح جھٹلاتے رہیں گے اور قیامت میں ان منکروں کے لیے یقیناً ایک ایک پچتاوہ بن جائے گا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک یقینی حق ہے اس لیے رسول انہیں چھوڑ دیجئے اور اپنے رب عظیم کے نام کی تصویح کرتے رہے ہیں تصویح کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے بس اب یہ کیجئے ان کی باتوں کو اگنور کر دیں اس پہ کوئی غور نہ کریں اور یہ اصل قرآن کا مقصد یہی ہے یہ تمام انسانوں کے لیے کہ یہ جس کے اندر وقی نیت درست ہے کہ درقیقت خبردار ہونے والے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے تو ان کو یہ یہاں سے اس قرآن سے مل جائے اور جس کی نیتی قراب ہے وہ پڑھیں گے بھی ٹھیک ہے جی بھگتوں پہ ریزلٹی ہے تو آپ کے ذہن میں جو سوال ہوں گے بلا تکلوف کر لیجئے تو یہی موضوع اگلی صورتوں میں بھی یہی آپ کو نظر آئے گا جزاک اللہ خیر وحسن الجزا